موبی کی شروعات میں ہم دانتوں کے ڈاکٹر فریڈی کو دیکھ پاتے ہیں جو اکیلا ہے یعنی اس کے پاس دوست نہیں ہوتے ہیں دوست کے نام پر ایک کچھوہ ہوتا ہے جس کا نام اس نے ہارڈی رکھا تھا اور فریڈی اکثر اپنے دل کی باتیں اس سے کرتا تھا فریڈی کے بریوار میں اس کے ماتا پتا نہیں تھے صرف ایک پرسیز نام کی آنٹی تھی جسے اس کی شادی کی بہت فکر رہتی ہے اسی لئے فریڈی بہت ساری لڑکیوں سے ملتا تھا جو اسے شادی.com سے ملتی تھی لیکن ہر لڑکی فریڈی کے بیہیویر کو دیکھ کر اسے پسند نہیں کرتی تھی اس طرح وہ لڑکیاں ڈھونڈتا ہی رہتا تھا لیکن اپنا گھر نہیں بسا پا رہا تھا یہاں تک کہ کوئی لڑکی اس کی گل فرینڈ بھی نہیں بننا چاہتی تھی حالانکہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا لیکن آج گل کی لڑکیوں کو فکرے لونڈے ہی پسند آتے ہیں اگلے دن وہ ایک اور لڑکی سے ملنے جاتا ہے پر وہ لڑکی ملنے نہیں آتی وہ اداس ہو کر جب ریسٹورن سے باہر نکالی رہا تھا تو کچھ لڑکیاں اور لڑکیں فریڈی کو بھلا بھلا کہنے لگتے ہیں ایک دن پارٹی میں فریڈی کی آنٹی نے کہا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے بات کر کے اسے پرپوچ کرنے کی کوشش کرے لیکن فریڈی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کسی سے بھی بات کرنے کی تب ہی اسے ایک لڑکی نیلے ساری میں دکھائی دیتی ہے جو بہت سندر دکھ رہی تھی اور تب ہی آنٹی کے کہنے پہ فریڈی اسے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اس لڑکی کا نام کائناز تھا فریڈی ہمت کر کے اسے بات کرنے والا ہی تھا کہ تب ہی وہاں پر کائناز کا پتی رستم آ جاتا ہے جب اس نے کائناز کو فریڈی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کائناز پہ غصہ ہونے لگتا ہے اور فریڈی کو دکھا مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے رستم ریسٹرینٹ چلاتا تھا اور اپنی پتنی کائناز کو بہت مارتا پیٹتا بھی تھا اسی انسیڈنٹ کے بعد فریڈی کو کائناز بسند آ گئی تھی فریڈی اس کے سپنوں میں کھو گیا تھا مین وائل اگلے دن کائناز فریڈی کے کلینک میں آئی اپنے دانتوں کا چیک اپ کروانے کے لئے اور اسے کلینک میں دیکھ کر فریڈی ایک دم شوک ہو گیا کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کائناز سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوگی وہاں پر فریڈی نے کائناز کی دانتوں کا چیک اپ کیا اور ایکس رے کرنے کے بعد اگلے دن پھر کلینک آنے کو بولا اسی بیچ کائناز کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کے لئے بھی وہ سوچنے لگا جس میں اس نے کائناز کے ساتھ شادی کر لی تھی وہاں پر فریڈی اسے جنرل انیستیسیا دے کر اس کا دوتھ ایکسٹیکشن کرتا ہے تاکہ اسے بلکل بھی درد نہ ہو یہاں پر فریڈی کائناز سے اس کے پاس جا کر آئی لیو بولتا ہے اسی لئے وہ رات کو کائناز کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کے ریپورٹ میں سے اس کا گھر کا پتہ نکال لیا تھا وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کائناز کے پتی رستم اسے مار رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر لیٹ آئی تھی اور اس نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا رستم ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے مارتا تھا یہاں دیکھ کر فریڈی کا بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ اچھا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور گصے میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ رات کو سپنا دیکھتا ہے جو اس کے بچپن کا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس کے پاپا نے اس کی ماں کو گولی مار کر خود کو بھی مار لیا تھا دراصل فریڈی کی ماں کسی کے ساتھ اپھیر میں تھی اور وہ فریڈی کو بھی وہاں سے لے کر جانا جاتی تھی اور تب ہی سے فریڈی کے بیہیوئر میں اس طرح کا چینج ہو گیا تھا ادھر چھوٹ کی وجہ سے کائناس فریڈی کے کلینک نہیں آ پاتی ہے اس لئے فریڈی اسے فون کر کے پارک میں ملنے کو بلاتا ہے وہاں پر اسے اس کے چہرے پر لگی چھوٹ کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتی نے اس کو دوبارہ مارا تھا وہاں پر وہ دونوں آئیس کریم بھی کھاتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ ندیکیاں بڑھ جاتی ہیں فریڈی اپنا لک چینج کر کے کائناس سے ملنے لگتا ہے وہ اپنی آنٹی کو بھی کائناس کے بارے میں بتا دیتا ہے ایک دن وہ سینما ہال میں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کائناس فریڈی کا فون اٹھانا بھی بند کر دیتی ہے کئی دنوں تک جب کائناس سے فریڈی کی بات نہیں ہو پاتی تو فریڈی کائناس کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں پر جب وہ کائناس کو دیکھتا ہے تو اس کے پورے چہرے پر گھاؤ کے نشان ہوتے ہیں یعنی اس کے پتی رستم نے اسے بہت بری طرح مارا ہوتا ہے یہاں دیکھ کر فریڈی کا بہت برا لگتا ہے اور فریڈی کائناس سے شادی کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کائناس کہتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی شادی صدا ہے جب تک وہ سنگل نہیں ہوتی تب تک وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی ہے اسی لئے فریڈی رستم کو راستے سے اٹھانے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن جب وہ اس کے بارے میں کائناس کو بتاتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے منع کرنے لگتی ہے تب فریڈی اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے دے گا وہ خودی اکیلا رستم کو مارے گا اگلے دن جب رستم واک کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فریڈی اسے اپنی کار سے کچل دیتا ہے اور اس وقت پر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اسی لئے فریڈی کو ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد فریڈی کچھ دنوں کے لئے اپنے فارم آؤ چلا جاتا ہے اور پولیس کو لگتا ہے کہ رستم کی موت ایک ہیٹ اینڈ رن کیس سے ہوئی ہے لیکن پھر بھی پولیس اس کے مردر کو آگے چھان بین کرنے میں لگی رہتی ہے فریڈی بہت خوش ہوتا ہے کہ رستم کے جانے کے بعد اب تو کائناج اس کی ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر کے خوشی جندگی جئے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جب فریڈی اس خوشی میں کائناج کے گھر پر جاتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے بائی فرینڈ ریمنٹ کے ساتھ مجھے کر رہی ہوتی ہے وہ فریڈی کو وہاں سے جانے کے لئے بولتی ہے تب فریڈی کو سمجھ آتا ہے کہ کائناج نے رستم کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے یہ سب ناٹک کیا تھا اس نے فریڈی کا صرف استعمال کیا تھا تاکہ وہ رستم کو مارنے کے پاسٹورینٹ کی مالکین بن جائے اپنے بائی فرینڈ ریمنٹ کے ساتھ مجھے کر سکے اس کے دل میں فریڈی کے لئے کوئی بھی پیار نہیں تھا یہ سن کر فریڈی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور وہ اسے معافی مانگنے کے لئے بھی کہتا ہے جس پر ریمنٹ فریڈی کو مارنے لگتا ہے اور کائناج اسے خود سے دور رہنے کو بول کر دھکے مار کر وہاں سے نکال دیتی ہے اس کے بعد سے فریڈی بہت ٹوٹ جاتا ہے گھر پر آکے رونے لگتا ہے وہ کائناج سے ریلیٹڈ ساری نشانی کو جلا دیتا ہے کائناج سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر وہ غصے میں کائناج کی ریشٹورینٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کائناج کو گھورنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ریمنٹ آ جاتا ہے وہ فریڈی کو اپنے فون میں وہ ساری فوٹو دکھاتا ہے جسے اس نے چپکے سے کھینچے تھے ان فوٹو میں فریڈی کائناج کے گھر کے نیچے سٹوکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا ریمنٹ فریڈی کو دھمکاتا ہے کہ اگر اس نے انہیں پریشان کرنا نہیں چھوڑا تو وہ ان فوٹوز کو پولیس کو دے دے گا انہیں بتا دے گا کہ روستم کا مرڈر اس نے ہی کیا ہے یہ بات سن کر فریڈی اس وقت تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنی اس بیجتی کا بدلہ لینے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیتا ہے فریڈی کائناج کے گھر کی ڈوبلیکیٹ چابی بنوا کر اس کے گھر کے اندر گو جاتا ہے اور وہاں پر اس کے کھانے کی چیزوں میں نید کی دوا ملا دیتا ہے اور ساتھ ہی کائناج کے فیس واس میں ڈسٹیل وارٹر ملا دیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ کائناج ڈسٹیل وارٹر سے ایلرڈی ہو جاتی ہے اور وہ جب اس فیس واس کا استعمال کرتی ہے تو کائناج کے چہرے پر ایلرڈی ہو جاتی ہے وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں سو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر فریڈی آ جاتا ہے وہ ریمنڈ کے فون سے اپنی ساری فوٹوز ڈیلٹ کر دیتا ہے ساتھ ہی وہ کائناج کے فون سے خود کو بھی میسیج بھیجتا ہے اس کے بعد وہاں سے فریڈی جاننے سے پہلے ریمنڈ کے چہرے پر بہت سارے تھپن مارتا ہے پھر صوبہ جب کائناج اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ جور جور سے چلانے لگتی ہے کیونکہ اس کے پورے چہرے پر ایک عجیب سی الرجی ہو گئی تھی وہ ریمنڈ کو جلدی سے ہسپٹل چلنے کو کہتی ہے لیکن جیسے ہی ریمنڈ اپنی کار سے ہسپٹل جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اس کی گاڑی کے بریک فیل ہو جاتا ہے کیونکہ فریڈی نے رات کو اس کی گاڑی کے بریک کو خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن ان کو چوٹ نہیں لگتی ہے کچھ دنوں کے بعد کائناج کو پتا چلتا ہے کہ فوڈ سیفٹی آفیسر اس کی ریسٹورنٹ کو بند کر رہے ہیں کیونکہ کل کسی کسٹمر نے کھانے میں چھپکلی نکل گئی تھی اور اس نے اس کھانے کو آن لائن پوشٹ کر دیا تھا اور وہ بائرہ لو گیا تھا جس کی وجہ سے اب ان کا ریسٹورنٹ بند ہونے ہی والا تھا یہ سب سن کر وہ دونوں اپنے ریسٹورنٹ آتے ہیں اسی بھی فریڈی ان کے گھر جا کر ریمنڈ کے لیپٹوپ سے اس کے اور کائناج کے ساتھ ہوت فوٹوز کو فیس بک پر پوشٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے کائناج اور بھی انسلٹیڈ فیل کرتی ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب فریڈی ہی اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے اسی لیے وہ ریمنڈ کے ساتھ فریڈی کے گھر آتی ہے وہاں پر ریمنڈ فریڈی کو بہت بری طرح سے مارتا ہے تب ہی اسی بیچ وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے اور یہ سب فریڈی کا ہی پلین کا حصہ تھا وہاں پر کائناج پولیس کو بتاتی ہے کہ فریڈی نے اس کے پتی رستم کو مارا ہے کیونکہ فریڈی اسے پانا جاتا تھا پھر کائناج پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس اس سب کا شبوت بھی ہے پھر جب ریمنڈ اپنے فون میں فریڈی کی فوٹو کو دکھانے لگتا ہے تو وہاں پر وہ نہیں ہوتی ہیں اور پولیس کائناج کی باتوں پر یقین نہیں کرتی بلکہ وہ فریڈی سے کہتی ہے کہ اگر یہ دونوں دوبارہ اسے پریشان کریں تو وہ پولیس کو فون کر سکتا ہے اس طرح سے فریڈی نے پولیس کی ہمدردی کو جیت لیا تھا اس کے بعد کائناج بھی فریڈی سے بدلہ لینے کے لیے سوچنے لگتی ہے اور جب فریڈی اپنے گھر پر آتا ہے تو وہاں پر اسے سارا سامان بکھرا ہوا ملتا ہے ساتھ ہی گیٹ کے باہر اسے بولٹ بھی ملتی ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کائناج اور ریمنڈ کا ہی کیادرہ ہے اسی لئے وہ کائناج کو فون کر کے بول دیتا ہے کہ اس نے بھی اس کے گھر میں ایک سامپ چھوڑ دیا ہے یہ سن کر کائناج بہت ڈر جاتی ہے اور وہ ہر جگہ سامپ کو دھوڑنے لگتے ہیں لیکن ساپ ان دونوں کو کہیں نہیں ملتا ہے اسی لئے وہ ایک لوج میں جا کر رات بتاتے ہیں تب ہی وہ دونوں فریڈی کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے گھر میں اس کے دوست ہارڈی کو چھوڑا لیا ہے اور وہ اس کا سوپ بنا کر پی گئے ہیں یہاں سن کر فریڈی ڈرتے ہوئے اپنے گھر کے کیمرے میں دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سچی میں ریمنڈ نے اس کے دوست ہارڈی کو چھوڑا لیا ہے یہاں دیکھنے کے بعد فریڈی بہت رونے لگتا ہے کیونکہ اس کی جندگی میں ایک ہارڈی ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے اس کے بعد فریڈی کے مند میں بدلے کی بھاؤنا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگلے دن فریڈی ایک بکھاری کے پاس آتا ہے جو کائناج کے گھر کے باہر ہی رہتا تھا اور اس بکھاری کو تھوڑے بہت پیسے دے کر پولیس کے پاس جا کر سٹیٹمنٹ دینے کو کہتا ہے اس نے ایک کار سے ایک آدمی کو کچلتے ہوئے دیکھا تھا اور وہاں پر اس کار کا نمبر بھی پولیس کو بتانے کے لئے بولتا ہے جو کہ فریڈی کا کار کا نمبر ہوتا ہے اسی لئے پولیس فریڈی کے کلینک آ کر پستاش کرنے لگتی ہے وہاں پر فریڈی انہیں بتاتا ہے کہ کار تو اس کی ہی ہے لیکن اس دن وہ کار کو چلا نہیں رہا تھا دراصل اس دن کائناج کی کار خراب ہو گئی تھی اسی لئے اس نے اپنے بائی فرینڈ ریمنڈ کو فریڈی کی کار لینے بھیجا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں اس کی کار سے کسی کا ایکسیڈنٹ کرنے والے ہیں جب فریڈی نے اس بات کو پولیس کو بتانے کو بولا تو ان دونوں نے اسے دھمکایا کہ وہ اسے جان سے مار دیں گے اگر اس نے پولیس میں کچھ بھی بولا تو اور یہ وہی میسیج تھا جو فریڈی نے کائناج کے فون سے خود کو بھیجا تھا تاکہ وہ روستم کے مرڈر کا الجام کائناج اور ریمنڈ پر لگا سکے پہلے ہی فریڈی اپنے پلان کو بنا چکا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے ساتھ ہی فریڈی پولیس کو اس دن کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی دکھاتا ہے جی دن ریمنڈ فریڈی کے گھر سے ہارڈی کو چرا کر لے جا رہا تھا ان سبھی ثبوتوں کے بعد پولیس کے شک اب کائناج اور اس کے بائی فرینڈ پر اور بھی پڑ جاتا ہے اسی لئے پولیس اگلے دن کائناج کو فون کر کے پولیس ٹیشن آنے کو کہتی ہے دوسری طرف فریڈی اپنے فاں ماؤس کے لئے نکل جاتا ہے اور وہ راستے میں یہ سب کائناج کو فون کر کے بتا دیتا ہے کہ اس نے پولیس کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اس کے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں کہ وہ ان دونوں کو پکڑوا سکتا ہے اسی لئے وہ یہ سب روکنا چاہتے ہیں تو ایک بار فریڈی سے سامنے آ کر ملیں اور اسے معافی مانگ لیں اب پولیس سے بچنے کے لئے کائناج فریڈی کی بات مان لیتی ہے اور اس کے کہنے پر کائناج ایک سوٹکیٹس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر آ کے ملتی ہے وہاں پر وہ دونوں فریڈی کو ماننے کے لئے سوچتے ہیں اور فریڈی کی گن سے اسے ماننے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بندوق میں گولی نہیں ہوتی ہے فریڈی ان دونوں کو بے ہوش کر کے ایک ٹیول سے بان دیتا ہے پھر فریڈی ان دونوں کو ٹورچر کرنے لگتا ہے تب ہی فریڈی کائناج سے کہتا ہے کہ وہ اسے سچا والا پیار کرتا تھا لیکن اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ساتھ ہی اس کے سب سے اچھے دوست ہارڈی کو بھی ان دونوں نے مار دیا جس کی سجا انہیں فریڈی جرور دے گا اس کے بعد وہ کائناج اور ریمنڈ کے سارے دانتوں کو اکھار دیتا ہے اور پھر ان دونوں کو اپنے فارم ہاؤس کے پیچھے جندہ دفنا دیتا ہے دوسری طرف جب پولیس کائناج کے گھر کے باہر لگے کیمرے کو دیکھتی ہے تو اس میں انہیں کائناج اور ریمنڈ ایک سوٹکیس کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ پولیس کی ڈر سے وہ دونوں کہیں بھاگ گئے ہیں موسیقی